بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الحدیث میں آج ہم ہمارا ٹاپک اب چلے گا انکم بزنس ٹرانزیکشن کریڈیٹ ہیومن ریسورس ان بیگسٹ سنس کیا بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جسے قبیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے تو یہ اس کا ہمارا ٹاپک ہے جو کچھ حصہ تب ہی ہو جائے گا کچھ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ کبر کرتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے کہ جو صحابہ اکرام کے ذریعہ میں پہنچا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے لیکچر میں ہم نے علم الحدیث کا پورا ایک بیک گراؤنڈ تعرف وہ آپ سے کر آیا تھا کہ علم الحدیث میں کیا چیز سٹڈی کرنے کی ہے آپ سنی چکے ہوں گے اور نہیں سنا تو پہلے پہلا لیکچر سن لیجئے تائیہ اب ہم قصب حلال کہ جو ویلڈ انکم آپ نے لینی ہے جو لیتے ہیں اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا گیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہتا ہے یا عمر کی درازی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی ادا کیجئے صلح رحمی کیا ہے کہ آپ کی فیملی سے جو تعلق ہے وہ اچھا تعلق رہنا ضروری ہے اور صلح رحمی میں صرف اپنی فیملی نہیں بلکہ آپ کی اور رشتہ دار بھی آپ کے کولیگز بھی دوست بھی سارے ہی آجاتے ہیں سب کے ساتھ صلح رحمی رکھنی ہے سب سے اچھا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے کہ جو اگلے کو اچھا لگے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی کشادگی کر دے گا اور زیادہ دے گا اور عمر بھی امید ہے کہ وہ وہ بھی جتنی اللہ تعالیٰ نے رکھنی ہے اور توریسی دے سکتا پھر مقدام رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے اس شخص سے بہتر رزق نہیں کھایا جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی دعود علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے رزق کھایا کرتے تھے یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ کی انکم جو ہے سب سے بیسٹ ہوئے جس کا آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کر رہا ہے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذہنی محنت جو ہے ہو نہیں یعنی آپ نے اپنے جسم سے جو بھی افرڈ کی ہے چاہے ہاتھ سے یا آپ کے برین سے یا جس طرح بھی آپ نے کیا وہاں سے انکم آئے اب یہ جیسے حضرت دعود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے آپ نے ایک کیا کیا تھا کہ ایک پوری لوہے کی فیکٹریز بنائی تھی اور اس میں وہ خود کام کرتے تھے اور پھر اسی کے ذریعے پھر آپ لوہے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ان کو صلاحیت دی ہوئی تھی کہ وہ بہت تیزی سے اس کی پوری تلواریں اور جو کچھ بھی آپ کے آئرن کے ذریعے جو کچھ بھی چیزیں بنتی ہیں تو وہ بنا لیتے ہوتے تھے یہ دیکھئے یہ تھا اسی طرح زبیر بن عبام رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ نو سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا رہے تو یہ وہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لوگوں سے نہ مانگیا بلکہ بہت ہی جو بھی آپ کے لئے آسان کام ہو وہی آپ کر لیں جس کی آپ تو وہی مثال دی کہ بھی آپ کوئی لکڑی لے کے وہی بیچ لیں آپ آپ کا اتنی آجائے گی انکم کہ آپ کا خرچہ جو ہے یا اور بھی آپ کو جو بھی آتا ہو جو طریقہ بھی جو ہنر بھی اللہ نے جو سکھایا تو وہ اس کو آپ یوز کریں اور مانگیں یعنی مراد اس میں بھی انکم سے یہی بات ہے اچھا اگلی حدیث کو دیکھتے ہیں جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر اہم کرے جو بیچتے اور خریدتے وقت اور تقاضہ یعنی ریکووری ریسیویبل کی جو ریکووری ہوتی پیسے لینے کرتے وقت سیازی اور لرمی سے کام لیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر اہم کرتا ہے کہ جو سیل پرچیز میں کوئی سختی نہیں کر رہا اور پھر خاص طور پر ریسیویبل کی جب آپ کو ریکووری لینی ہوتی ہے تو اس وقت بھی نرنی سے اچھے طریقے اچھے اٹسٹیوٹ سے ہی لیں آپ ایسے جو آپ نے ہیں آپ نے لینے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا کہ بس جناب اتنی اماؤنٹ ہی آپ لیں اس سے زیادہ کوئی ایڈیشنل جو لیں گے تو پھر وہ انٹرسٹ سود ہوگا آپ کا وہ حرام وہ نہ لیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بزنس مہن لوگوں کو کرز دیا کرتا تھا جب کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے ملازمین سے کہہ دیتا کہ بھی اس سے درگزر کر دیجئے گا شاید کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے آخرت میں درگزر فرما دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مرنے کے بعد اسے بخش دیا اس بندے کو تو اب یہ دیکھیں کہ ایک کوئی بزنس مہن تھا کہ جو کریڈٹ پہ سیل کرتا تھا لیکن اچھا وہ دیکھتا کہ ان کے کسٹمر جو آپ کے ریسیویبل ہیں تو وہ بندے کوئی مشکلات میں ہیں پرابلمز میں ہیں تو وہ اپنے امپلائیز کو کہہ دیتے کہ بھئی ان سے اپنا لیں یا ان کو کچھ نہ کہیں بس چھوڑ دیں ان کو ماملے کو اور وہ کیوں اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اسی طرح دائرہ ہم بھی انسان ہم سے غلطی ہو جاتی ہے گناہ ہو جاتے تو اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دیں تو پھر اللہ تعالی نے بھی معاف کر دیا اب یہ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا سینیریو اللہ تعالی نے دکھایا ہوگا وہاں سے آپ نے بیان کر دیا یا میں نے وہی ارز کیا تھا کہ یہ صحیح بخاری کی جو بکس ہے سب سے آثنٹک ترین بک ہے اور اسی طرح صحیح مسلم بھی بہت آثنٹک ترین بکس ہے کہ جنہوں نے صرف آثنٹک حدیث کو ہی سیلیکٹ کیا ہے اور کوئی ایسی حدیث کے جس میں ان کو شک یا جو آثنٹک ہے اس کو انہوں نے نوٹ ہی نہیں کیا لکھا ہی نہیں اس میں اب آگے آتے ہیں حکیم بن حضام رضی رہت یہ بڑے لوجیکل اور بہت نولیجیبل سکولر ہے ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے اور بیچنے والوں خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت اختیار ہے جب تک دونوں جدہ نہ ہو یعنی یہ ٹرانزیکشن جب تک ہو رہی ہے تب تک وہ ٹرانزیکشن کو جب چاہیں کینسل کر سکتے اس کے بعد نہیں یا آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا مالم یتفرقہ یا حتی یتفرقہ اس کا مطلب کیا ہے پس اگر دونوں نے سچائی سے کم لیا اور ہر بات ساف ساف کھول دی تو ان کی خرید و فروغت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بات چھپا کر رکھی یا جھوٹ گئی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی یعنی جس وقت وہ سیل پر چیز کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو فرما دیا کہ بھئی اس میں آپ چھپائیں نہیں کوئی چیز جو ریالیٹی ہے وہ پوری اپنی پروڈکٹ کو اپنی سروس کو پورا بتا دیں اگلے کو پھر بھی وہ لینا چاہ رہا ہے لے لے نو پرابلم لیکن اس کو ضرور کریں اس کے لیے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مارکیٹ میں کچھ وہ چیک کر رہے تھے تو چیک کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ آٹا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا گندم کہی تو آپ نے اس میں ہاتھ اس کے اندر ڈالا تو دیکھا وہ گیلا ہے آپ نے فرمایا بھی یہ گیلا ہے آپ نے یہ کہہ کہ جی وہ جناب یہ رات میں بارش ہوئی ہے اس میں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی آپ کو چاہیے کہ وہ جو آٹا جو گلا ہوا ہے جو پانی اس پہ گیرا ہے اس کو آپ سامنے رکھ لیں تاکہ اگلے نے اگر پرچیز کرنا ہے تو کرے ورنہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کرنا تو پھر جو صحابیت ان کو سمجھ آگئی بات کہ یہ اصل طریقہ یہ ہے انہوں نے ایسے اس پہ عمل کیا اسی طرح ابو حریرہ رہیت روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ٹائم کا فرمایا اور یہ ٹائم ہمارے زمانے میں بھی ہے اور اسے پہلے بھی ہو چکا ہے اور بعد میں بھی ہوگا یعنی لوگ جو بھی فراڈ کرتے ہیں جو حرام طریقے سے لیتے ہیں تو وہ مختلف ٹائم میں رہے ہیں ایسے لوگ جو کرتے حرکتیں تو ہم نے بچنا ہے اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ یعنی گرین خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے آگے نہ بیجے اب یہ کیوں حکم فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی آپ پر چیز کر رہے ہیں تو جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے لے لیں آپ ریسیف کر لیں تب لے جا کے آپ آگے سیل کریں یعنی اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ابھی کھیت میں صرف بیجی رکھا ہے ابھی کوئی ریزلٹ ابھی کچھ نہیں آیا تو لوگ اس وقت بھی پسیل کر لیتے تھے اب یہ کیوں کرتے تھے تاکہ یار چلو یہ کنفرم ہو جائے کہ چلو جی ہم انکم آنی ہے اس کے لیے اب ظاہرہ اگلے سے اگریمنٹ بھی کرتے ہوں گے اور کچھ توکن منی بھی لے لیتے ہوں گے اگلے سے اب یہ جو بھی اس کی فصل جو بھی آئے گی اس گندم کی یا چاول کی یا جس چیز کی بھی خجور کی ہو تو وہ تمہیں اتنی مل جائے تو اس کی ٹرانزیکشن کرتے تھے تو رسول اللہ اب ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ پر پوری طرح قبضہ کرنے سے پہلے سے بیچنے سے منع کیا تو تاؤس ایک تابعی سکولر ہیں انہوں نے حبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جی ایسا کیوں ہے ظاہر ہے کہ وہ سٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھی نے جواب دیا کہ بھی یہ تو کیش کے بدلے کیش بیچنا ہوا ہے جبکہ ابھی غلہ تو پروڈکشن کے بعد تہشودہ ٹائم ہی پر دیا جائے گا یعنی کیش آپ نے پہلے لے لیا اور اب وہ آپ کئی مہینوں بعد ہی آپ کے کھیت میں جو بھی آئے گا تب آپ دیں گے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا تھا کہ بھی اس سے ہوتا کیا ہے کے لوگوں میں فراڈ ہوتا ہے اچھا فراڈ نہ بھی ہو تو تب بھی بندے نے کیش لے لیا کیش لے کے خرچہ کر لیا اب پروڈکشن ہوئی نہیں کھیت میں تو اب اگلے کو ملے گی نہیں تو اگلہ مانگے گا کہ یار دو اچھا وہ نہیں دے سکے گا کہہ گا اچھا کیش میرے واپس کرو تو کیش اب وہ واپس دے بھی سکتا تو پھر آپس میں لڑائی جگڑی ہونے تھے اس سے منع کیا اب یہ کن چیزوں سے آپ نے روکا ہے کوئی شہری کسی دیاتی کا مالوہ اسباب مارکٹ سے باہر نہ بیجے اس سے روک دیا اچھا وہ کیا وجہ ہوتی تھی کہ دیاتی لوگ اپنے جو کچھ بھی ان کی سبزی یا جو بھی پروڈکٹس ہوتی وہ لے کے آتے تو لوگ شہر سے پہلے روڈ کے پاس ہی جناب کھوڑ ہو دیا یہاں بھئی تم نے بیچنا ہے یلو بھئی اس کی یہ پرائیس اتنی چل سکتی مارکٹ میں یلو میں دے رہا ہوں تو دیاتیوں کے لئے ایک بڑی آسانی ہوتی تھی کہ چلو کیش فورا ہاتھ میں آیا وہ لے کے بیچ کے چلے جاتے تب جس آدمی نے خرید دے وہ آکے مارکٹ میں آکے ظاہر ہے کہ وہاں پرائیس زیادہ ہوتی تھی تو زیادہ بیچی اور دونوں میں جس ہے وہ اس دیاتی کو مل جائے تو یہ بھی ایک طرح کی ایک اس ٹائپ کی آج کل کی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی چلو اب آپ اگری کلچر سے آگے انڈسٹری اور پھر انفرمیشن ایج میں آگے تو آج کل آپ ایسے سیل پرچیز کر رہے ہیں اس میں سوچیں اس طرح کا کہ پرائیس کو کم کروا ایک تو ہوتا ہے کہ اگلے کو پتا ہے پرائیس پھر بھی آپ کم کر رہے ہیں نو پرابلل لیکن اگلے بیچارے کو پتا نہیں ہو اور اس کو آپ کم پرائیس بتا کے اور لے رہے ہیں دوسری چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اسی طرح کوئی شخص سمان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر آفر نہ دے اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کی ٹرانزیکشن میں مداخلت نہ کرے یعنی وہ ہوتا نا کہ مارکیٹ میں ایک آدمی پرچیز کر رہا ہے جاہی یہ گندم میں یہ کیک اور چاول میں اور اس میں زیادہ آئی آج کل بھی یہ چلتا ہے کہ پرائیس یہ ہے کہ ایک آفر آئی ہے اب وہ ہے تو اگلا جو ہے اب پرائیس کو بڑھانے کے لیے وہ جنہ بڑی آفر دے گا اس نے خریدنا کچھ نہیں بس وہ صرف اس لیے کرنا ہے تاکہ پرائیس زیادہ آجائے زیادہ ہے تو اس کے لیے اپنے پریکٹیکلیس میں نہیں ہوگا کہ کئی لوگ کیا حرکت کرتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ ایجنٹ ایسے رکھ لیتے ہیں کہ جو وہ پرائیس میں اوہ نہیں جی میں اتنا دینے کو تیار ہوں اور وہ اتنا لے کے وہ اگلا بھی اتنے میں مان جاتا ہے اور وہ دوسرے کو بیچ کے چل جاتا ہے معاملہ تو پرائیس کو بڑھانے کا یہ ایک ٹکنیک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے پھر تیسری چیز سے روکا کوئی شخص کسی خاتون کو دوسرے کہ پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے یعنی ایک خاتون کو کسی نے پیغام بھیجا ہے شادی کا اب وہ دوسرہ بیچ میں جناب ڈال رہا ہے تو پھر تو ہوگا یہ ہے کہ دونوں مردوں کے آپس میں لڑائی ہو نہیں اس سے روکا گیا کہ بھی ان کی اب وہ خاتون پھر آپ پیغام بھیجے اسے پہلے نہ کریں اور چاتھی چیز خواتین پہ فرمایا کہ کوئی خاتون اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کا حصہ کو خود حاصل کر لے یعنی مقصد یہی ہے کہ آدمی بس اس لیے کرتے ہیں خواتین بھی اس لیے کہ کوئی امیر شہر ہے چلو جی اگلی سے طلاق کر کے تاکہ چلو جی مجھ سے شادی کرے اور میں پھر انجوائے کروں تو یہ بھی ایک فراڈ کا ایک یہ بھی طریقہ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رکا ان چیزوں کو اب آگیا ہے ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ناجش یعنی ایک ایجنٹ سودھ خور اور خائن یعنی ٹریٹر ہے اور نجش فریب ہے خلاف شرع بلکل درست نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراڈ آگ میں لے جائے گا جو شخص ایسا کام کرے گا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو پھر وہ مردود ہے یعنی آنکسپٹیبل یہ چیز ہے یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرادیکشنز میں آپ کے زمانے میں اس طرح کی فراڈ ہوتے تھے نا ایجنٹ لے کے اور وہ یہ جیسے پرائیس بڑھا دی یا دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ اگلے قوام بھی تمہیں کیش کی ضرورت ہے نا تمہیں ایسا کر لیں گے اس میں یہ انٹریسٹ اتنا وہ لگا کے اور اس کے ایجنٹ ان کو گھیر کے اور وہ کر لیتے تھے اور خائن پریٹر یا وہ یہ کہ فراڈ کرنے والے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ غلط ہے خراب ہے اور وہ اگلے کو صحیح بتا کے اور وہ بیچ دینا اس طرح کی ایجیمپل آج کل سرویسز میں بھی ایسی ایجیمپل آپ سوچ سکتے اس میں مجھے سوچ لیں یعنی فراڈ کی جو شکلیں بھی آج کل کے زمانے میں وہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ مردود انکسپٹیبل ہے یعنی اس کے مطلب یہ یہ ہے کہ پھر آخرت میں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا اگلی ادیس میں عبداللہ بن عمر عدیرہ نمہ سے روایت اب یہ عمر عدیرہ تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ اور یہ بڑے سکولر گذرے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سمعنا فرمایا نجش یہ وہی ایجنٹ اس سے رکا گیا یعنی ایجنٹ وہی کرتے تھے کہ یہ پروپیگنڈا کر کے پرائز کو بڑھانے کا یا انٹرسٹ کی ٹرانزیکشن کی مارکٹنگ کرتے تھے تو انہیں رکا گیا اچھا ایک تو ہوتا نا منہ کر دیا اگلا ایمان لائیا وہ تو مان جائے گا لیکن بعض منافقین بھی وہ پھر بھی ایسی عرکت کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لی مارکٹ کو چیک کرتے رہتے تھے دیکھتے رہتے تھے اور جہاں پہ کچھ غلط عرکت ہو رہی ہو اس کو پھر ٹریکٹیکلی ایک طرح کا کہہ لی جی کہ پولیس ایکشن کر کے روک دیتے تھے ابو رہرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ کہ جو مقدمے میں جو اگلے کا الزام وہ کر رہا ہے کہ جناب اس نے یہ غلط کیا کہ اللہ تعالیٰ کرے گا اب یہ کیا ہے ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر معاہدہ کیا اور پھر توڑ دیا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی وہ شخص جس نے کوئی مزدور عجرت پر رکھا اس سے پوری طرح کام کرا لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی یہ دیکھیں یہ تینوں پہ پھر مقدمہ اللہ تعالیٰ وہ پھر اس مقدمے کو شروع کرے گا تب سوچ لیں ان تینوں ایگزیمپلز میں اور اسی طرح اوپر وہ انٹرسٹ کے مارکٹنگ کے اور جو طریقے ہیں اور جو فراڈ کے ہیں ان سب کو اب سوچ لیں اور اس کے لیے میں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی زندگی میں ٹرانزیکشنز یاد ہے ان سب کو سوچو ان میں سے کوئی چیز میچ تو نہیں کر رہی اگر نہیں کر رہی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی چیز یاد آئی کہ یہ غلط ارکت کی ہے تو ابھی توبہ کر لیں اور اگلے کے مسئلہ حل کر دیں ابھی یعنی اپنے مزدوری نہیں دیتی تو اب دے دیں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے آخرت کا اگلی حدیث میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر کسی قرض کسی مالدار کا حوالہ کیا جائے تو وہ اسے قبول کر لیں یعنی اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ ایک مالدار آدمی اچھا قیش ہے اس کے پاس اور پھر بھی وہ کریڈٹ کی پیمنٹ نہیں دے رہا تو وہ پھر ظلم کر رہا ہے وہ آدمی کیونکہ آپ ایکانومی کو آپ اگر پڑ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹائم کے ساتھ چلتی ہے یعنی ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایون آپ کے روپیز کی پرائیسز بھی گرتی یا ڈالر کی بھی پرائیسز بھی کبھی گر سکتی ہیں بڑھ بھی سکتی ہیں تو اس لیے کہ بھی جب آپ نے جو بھی تیہ کیا ہوا ہے جس ٹائم میں تو اس کو آپ پہ ہی کریں اور فرمایا کرز اگر کسی مالدار کے حوالے کر دے یعنی حوالہ کیا ہوتا ہے حوالہ یہ ہوا کہ وہ آدمی کے پاس اتنے نہیں ہے کیش تو اس نے اپنے سپلائر کو کہہ دیا کہ سر آپ ذرا پلیز یہ ان سے لے لیں میرا ان سے معایدہ ہوا ہوا ہے وہ آپ کو ابھی دے دیں گے کیش تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تیرا آپ قبول کر لیں اور لے لیں تاکہ لڑے جگڑا نہ ہو لیں اور ختم کریں معاملے کو ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرض کا تقاضہ کرنے آیا اور سختی سے بولنے لگا یعنی اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ دیا ہوا تھا اور اب آکے سختی سے بولنے لگا تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر اس کی طرف بڑھے کہ یا اس کو پکڑوں یہ کیا بتمیزی کر رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اسے چھوڑ دی جا کیونکہ جس کا کسی پر حق ہے تو وہ کہنے سننے کا بھی حق رکھتا پھر آپ نے فرمایا اس شخص کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اسے دے دیجئے یعنی یہ اصل میں کریڈٹ کی ٹرانزیکشن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانور لیا تھا اور اس کی پیمنٹ کرنی تھی تو وہ بندہ آیا اب لینے کے لیے جو بھی ٹائم تہہ تھا اس میں وہ آیا تو وہ اب وہ تھوڑی سی سختی سے بولنے لگاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا روک دیا کہ بھی آپ ان کو حق حاصل ہے یہ مانگنے کے لیے آرہے نا ٹھیک ہے تو صحابہ کرم نے ارسل اللہ اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن وہ عمر والا نہیں ہے یعنی ایک سال کا ہوگا یا جتنے مہینے کا ہوگا وہ نہیں ہے اس سے زیادہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہی دے دیجئے کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح دا کرے یعنی جانوروں کی اگر آپ نے وہ اگر تو اس کی عمر کے لحاظ سے اس کی پرائز بڑھتی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرض کرلیں ایک سال والا جانور دینا تھا ان کو تو نہیں ہے تو دو سال کب وہ دے دیں ان کو پروفٹ دے دیں کیونکہ کرز ہے تو اس کو لازمی ادا کریں ابھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے آیا اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاس جب کسی ایسے میت کو لائے آ جاتا جس پر کسی کا کرز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس نے اپنے کرز کی ادا کرنے کے لیے بھی کوئی چھوڑیا یعنی کوئی ان کی پروپرٹی یا کوئی کیش ہے ان کی وراثت میں پھر اگر کوئی بتاتا اور اگر نہ ہوتا تو پھر آپ مسلمانوں ان سے فرماتے بھی اپنے ساتھی کے نماز جنادہ پڑھ لیجئے پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتح کے دروازے کھول دیئے تو آپ نے فرمایا بھی میں مسلمانوں کا خود ان کی ذات سے بھی زیادہ مستحق اس لئے جو بھی مسلمان وفات پا جائے اور وہ مقروض رہا ہو اور اس کا قرض ادا کرنا میری ذمہ داری اور جو مسلمان مال چھوڑ جائے تو پھر وہ اس کے وارثوں کا عق ہے یعنی یہ امیجن کریں اچھا اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ سٹارٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پیبل پہ زیادہ فوکس کر کے بتایا کہ بھائی آپ جل سے جل پیمنٹ کر دیا کر رہے اور فوت ہوتے ہوئے بھی آپ یہ اس میں جان پوچھ کے پوچھتے تھے ہاں جی یہ قرض ادا ہو جائے گا ہو جائے گا تو پھر آپ نماز و جنادہ پڑھتے تھے ورنہ پھر صحابہ کرم کا تبھی آپ پڑھ لیں ایسا یہ کیوں یہ ایک طرح کا ایک ایٹیٹوڈ ایسا دکھانے کا ہے تاکہ لوگ جل سے جل پیمنٹ کر دیا کریں یہی مقصد تھا اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین اور بہت بڑی باغ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں مل گئے تو پھر آپ نے فرما دیا کہ ہاں بھئی اب جو مقروض ہے وہ فوت ہو تو اس کا قرض میں ادا کروں گا تو خود وہ پیمنٹ کر دیتے تھے اور کہا کہ ٹھیک ہے اگر بچا جو بھی یہ وراثت ہے تو ان کے وارثوں کو اس کا حق نہیں جائے گا کریڈٹ سے متعلق مزید حدیث ہے ابو ریرہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں فرمائے جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا یعنی بندے کی نیت درست ہے وہ قرض پیمنٹ واپس کرنا چاہ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا رستہ کھول دیتا ہے مل جاتا ہے بندے کا وہ دے دیتا ہے پیمنٹ لیکن اگر اس کی نیت خراب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس معاملے کو کبھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ دے دے کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقروض ہی رہے اور پھر مر جائے اسی طرح حضائفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو قبر میں اس سے سوال کیا گیا ابھی آپ کے پاس کوئی نیکی ہے اس بندے نے کہا کہ جی میں لوگوں سے خرید و فرق کرتا اور تنگ دستوں سے قرض کو بھی معاف کر دیتا تھا اسی پر اس کی بخشش ہو گئے یہ لگتا ہے وہی واقعہ ہے جس کو ایک اور حدیث میں آپ سن چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک practical situations دکھائیں کہ وہ بندہ یعنی کوئی آدمی مشکلات میں اس سے ابھی رسیوے بل ہیں تو اگلے کو معاف کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بندے کو بھی معاف کر دیا تو یہ اسی کی تعریف کی گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا کرتے ہوئے یہ کہتے تھے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اے اللہ میں گناہ اور قرض سے آپ کی پناہ مانگتا کسی نے ارسل اللہ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے تو آپ نے فرمایا کہ جب آدمی مقروض ہوتا تو پھر جھوٹ بھی بولتا اور وعدہ کر کے اس کے خلاوردی بھی کرتا تو میں اس لئے اللہ سے بچنا چاہ رہا ہوں تاکہ میرے اندر کوئی چھوٹا سا گناہ بھی مجھ پہ نہ رہ اور وہ پریکٹیکل نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ سلام سی ٹائم پہ سب کو پیمنٹ کرتے رہے اب آئیے صلح رحمی سے متعلق کچھ ہیومن رائٹس کے متعلق کچھ ایک طور پڑ چکے کہ مزدور کی اگر اپنے سیلری نہیں دی تو وہ پھر اللہ مقدمہ خود اس کا شروع کر دے گا اب دیکھیں آگے اگلی حدیث میں انس مالک رسول اللہ نے فرما اب انس رسول اللہ بچے تھے اور ان کی والدہ نے رسول اللہ کے گھر میں چھوڑ دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا آپ سے سیکھتا جائے اور یہ ہوتا کہ یہ آپ کی خدمت بھی خدمت رسول اللہ نے کیا کر نہیں تھی کوئی گھر کا کام ہوا کہ بیٹا جا کے یہ چیز لے ہو تو اس میں رسول اللہ فرما کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیت میں بیج وہ پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جو بھی کھاتے تو وہ اس کا صدقہ ہے یعنی آپ نے جو کچھ بھی افرٹ کی آپ نے درخت پیدا کیا کھیت میں بھیج آپ نہیں کیا جو افرٹ کی اس میں سے انسان پرندے جو جانور جو بھی کھائیں گے سب کا بینیفٹ آپ کو مل جائے کیونکہ آپ نے ان کی فود پر آپ نے افرٹ کی ہے اس کا آپ ملٹیپلائے بائی 700 یعنی 10 to 700 کے بیچ کوئی نمبر آپ کی نیکی کو اتنا ملٹیپلائے کر کے آپ کو ملتا ہے یعنی آپ کی quality اگر بہت اچھی ہے نیکی کی تو 700 مل جائے گا آپ ملٹیپلائے کے ہو جائے گا جتنا benefit ملنا اس کو 700 سے ملٹیپلائے کر ہو سکتا اللہ چاہے تو اس سے زیادہ اور کر لے اور اگر quality بہت اچھی نہیں ہے نیکی کی تب بھی 10 سے ملٹیپلائے تب بھی ہوگی آپ کی نیکی کو ابو حریرہ رضی اللہ نے فرما ایک شخص جا رہا تھا تو اسے سخت پیاس لگی اس نے ایک کوئے میں اتر کر پانی پائے پی لیا پھر باہر آیا تو دیکھا ایک کتہ ہاں پر آیا اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تو اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو اس وقت ایسی ہی پیاس میں مبتلا ہے جس میں میری حالت تھی چنانچہ وہ پھر کوئے میں ہوتے اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کر اسے مو سے پکڑتے وے اوپر آئے اور کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دے گا صحابہ کرم نے رسول اللہ کیا ہمیں چوپاؤں پر بھی حجر ملے گا رسول اللہ صلی اللہ فرما ہر جاندار میں ثواب ہے آپ کے لئے آپ جو بینفیٹ اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں تو ہر انسان کے لئے بینفیٹ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں پہ بھی کریں اور بلکہ میں تو کہوں گا پودوں پہ بھی کریں جس کو پہلی حدیث میں دیکھا کہ درخت کے جو بھیج اور اس پہ جو بھی آپ کام کریں گے اس کا بینفیٹ بھی آپ کو ملے گا یعنی ان سب چیزوں سے انسان اور اللہ کی مخلوقات پہ فائدہ ہو رہا ہے اگلی حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی رسول اللہ نے فرما ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس اس پر ظلم نہ کیجئے اور نہ ظلم ہونے دیجئے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دے گا جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں ایک بڑی مسئیبت کو دور کر کر دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو اس کے گناہ کو چھپا لے گا تو جناب دوسروں کے ساتھ یہ بینیفٹ آپ اگر کر دیں تو آپ کو اپنا بینیفٹ مل جائے گا تو جناب یہ حدیث یہی پہ ہم اسے مکمل کرتے ہیں تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ ڈیٹیل سے اور بہت سے دسکشن اور حدیث پہ اور قرآن مجید کی کچھ آیات پہ وہ مزید چلے گی ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف ایمیل کر لیں اور بک کو آپ یہاں سے ڈاؤلوڈ کر لیجی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ